موسیقی موسیقی السلام علیکم السلام علیکم شباب برابی حبز میں حاضر ہے آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں جس پہنچے ہی ہوں جلدار پر کہیں باہر گئے میں تالہ لگایا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے کہ اندر جا کے بیٹھتے ہیں اورہان کی اپ ڈیٹ آپ کو دینی ہے اورہان ماشاءاللہ کافی بہتر ہے پرسوں رات کو اس کو دوبارہ سے ایشو ہوا تو پرسوں رات اس کو دوبارہ ہاؤسپیٹل لے گئے گیا تھا تو انہوں نے دوبارہ ڈریپس کو لگائی ہیں اور ساتھ میڈیسن نے دیا اس کے بیٹھ میں انفیکشن ہے تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ کہ ماشاءاللہ وہ ٹھیک بھی ہے اور انشاءاللہ اس کو ایشو بھی نہیں ہوگا کیونکہ میڈیسن کو دے رہے ہیں ماشاءاللہ اسے کافی بہتر پرس پڑے گئے تو اب یہ ہے کہ توری کا میں نے آپ کو بتایا توری جو پانچ کے لئے کے لیلی بھی ہے تو وہ ابھی وہاں پر تریشر لگاوا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آج تپہر تک یا شام تک اندر آجائے گی باقی ساڑھے پانچ کے لئے کے توری جو ہے وہ ہم نے اور لے لی ہے بڑے مناسکی ڈریٹ میں لے لی ہے تو وہ بھی لے لی ہے وہ انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس دن ہم نے اٹھوانی ہے اگر انہیں دو دن مانگیں ابھی دو دن کے بعد انہوں نے تریشر لگانا ہے تو وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کس طرح کرنا ہے لیکن انہوں نے ہمیں دو دن کا ہی کا ہے دو دن میں انشاءاللہ تریشر لگائیں گے تو امید ہے کہ تو ابھی ہمارا پروگرام بھی ہے جانے کا ایک جگہ سب کا تو وہ جب دن آئے گا انشاءاللہ ابھی دلی دورس ابھی دلی بہت دورس تو انشاءاللہ وہ آتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں ابھی کاسن بھئی کو بھی فون کیا کہ وہ بھی آجیں تو وہ آتے ہیں انشاءاللہ تو وہ بھی اندر پہتے ہیں ابھی دلدار بھی بھی دوبارہ فون کرتا تو پانچ منٹ سے اوپری ہوئے اوپر بھگایا نہیں ہے ان کو کرتا ہوں فون کے آج ہو بھائی بھی اربانی ہے آپ کی میں نے ابھی ان کو دانہ ڈالا ہے یہ کیسے ماشاءاللہ دعا ہے مٹی ہوں مٹی کر دی ہے چیز میرے پیروں کی آدم نے بری کر دی ہے پیروں پر چاڑ چاڑ کے چاڑ چاڑ کے کہ کھانا ملنے لگا ہے ان کی خوراک جو ہیں وہ دن کی پانچ کلو ہے تیرہ نمبر فیڈ اس سے یہ جلدی انڈے پہ آتی ہیں ابھی یہ تقریباً چاڑے چار سو آدھا کلو کے قریب ہے یہ بھی مرگی اس ٹائم تو انشاءاللہ امید ہے کہ دیڑ دو میند تک انڈوں پہ آجئے گی یہ دیکھیں کیسے پڑ رہی ہیں ایک دوسرے کو ان کے اپنے یہ پانچ کھالے لٹکائیں میں ہیں چھے ہیں بلکہ چھے میں چھے میں میں نے دال دی ہے فیڈ دلدار بھی گئے ہیں توڑی ہمیں فون آیا کہ ہماری کمپلیٹ ہو گیا ساری کترائی بغیرہ تریشر لگتا ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارے پانچ کلوں کا دلدار بھی اور کاسم بھی گئے ہیں باقی ابھی کچھے توڑی دیکھ رہے ہیں یہ سارا گاندھ بڑھا ہے بھی تھوڑا تھوڑا یہ سارا یہاں سے جھاڑوں مروار کے اس کو سفائی کرواتے ہیں ابھی دلدار بھی واپس آتے ہیں یہ رکشہ کھڑا یہ باہر نکلواتے ہیں کوشش کرتے ہیں ایک موتر والا پنجرہ یہ بھی مرگی والے خانے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہاں بھی رہے ہیں یہ سارا گاندھ یہاں سے باہر نکلواتے تھے کیونکہ ابھی تقریباً دو سو دو سو چالیس من کے قریب دوڑی آ رہی ہے وہ ادھر ڈم ہو جائے گی ایک سارا پانچ کلے کی اور خریدی ہے وہ بھی تقریباً دھائی سو من کے قریب ہے وہ بھی دری آئے گی انشاءاللہ اس کے البات جو لیں گے وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے یا ادھر وہ جو اپنا کیا کہتے ہیں اسے مرگیوں کے خانے کے ساتھ جو خانہ ایک ایک ایکسرا ہے وہاں پہ ڈم کروا دیں کچھ اور کچھ پر ہم باہر جہاں پہ جانور جاتے ہیں پرلی سائٹ پہ وہاں پہ دھڑے دکھوا رہے ہیں تو آکے دیکھیں کہ پہتر کیا ہوتا ہے ابھی پرگرام یہی ہے کہ انشاءاللہ بھی چیک کرنے کے لئے شام تک انشاءاللہ اس کی انشاءاللہ انشاءاللہ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ بندوں سے بات کر لی انہوں نے آکے اٹھانی ہے اٹھا کے انہوں میں ڈم کر کے دیکھے جائیں گے پانچ چکر لگیں گے یہ ساتھ ہی ہے دور کی نہیں ہے کہ ایک کلومیٹر دور ہے یہاں سے تو ایزی کام ہو جائے گا ابھی جیسی آئے گی انشاءاللہ بھی ہم تکھاؤں گا اگر رات ہو گئی تو پھر بھی ہم کل تکھاؤں گا صبح آکے نہیں تو رات پہ انشاءاللہ بند کر لیں گے باقی وہ آتے ہیں واپس پر دوپرہ ملگا ابھی چوائی کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا کاسم بھئی یہ لگے میں نیچے گلدار بھئی وہ لگے میں ایک تو یہ میری بیگم کہتی یہ دوچھ ہوتے ہوئے یہ سر کیوں لاتے ہیں میں اگر ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے تو یہ اسی وقت سر کو ایسے 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 سے کرتے رہتے ہیں ان کو مزہ آ رہے ہوتے ہیں سپیشلی جب یہ مجد ہو رہے ہوتے ہیں اس طرح ان کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے گاسلے بہت کٹ کرنگے مجد تھے بہا کے پامے دوسر مجد چوالو دین دی اچو ہی جانگے اچو ہی جانگے مجد پچھے دیلوی قربان جانگے قربان ان کا یہی صحاب ہے مرلوی چوائی شوائی قربان مجد پچھے دیلوی قربان مجد پچھے دیلوی قربان مجد پچھے دیلوی قربان یہ جی اب بھی تھوڑی دیل میں انشاءاللہ ٹریکٹر ٹرالی آجے گی تو یہ توری اپنی ماشاءاللہ نکلی ہے کافی بڑی دھاڑا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ زمین پر بھی سائٹ پر پڑی ہوئی یہ ساری کٹھی ہوگی ہے یہ پچیس تیس من تو یہ بھی زمین بھی گھنی ہوگی ہے تو یہ ساری کٹھی ہوگی کاسم بھی میرے ساتھ ہیں اچھا اب آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں وہ سامنے آپ کالک دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کس نے رات کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ساری توری جل جائے پتہ نہیں کون میرے موہ سے سنے گا ایسا بندہ ہے پتہ نہیں کون بند ہے اس کو ہدایت دے کہ تم اپنا تو چلو کسی کا بھلا نہیں کرتا کسی اور کا نقصان تو نہ کرو ایسے حرامی لوگ ہیں میرے موہ سے گالی نکلتی ہے پتہ نہیں کون ہے بارل ابھی آئے ہیں توڑی جگہ پہ یہاں سے جتنی جلدی ہوتا ہے اس کو یہاں سے اٹھواتے ہیں اور فارم پہ لے کے چلتے ہیں ٹریکٹر ٹرالوں سے بات ہو گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم دو بجے آئیں گے انشاءاللہ تو کرتے ہیں نہ ہوا تو پھر یہاں پہ رات کو ایک بندہ چھوڑیں گے کوئی نہ کوئی فارم پہ چلتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں کہ کیا مسئلہ مسائل ہوا تھا ابھی فارم پہ چلتے ہیں فارم پہ جا کے ملاقات کرتا ہوں آپ سے دوبارہ ابھی لگے بچوں کو انہیں لانے کے لیے ناؤنوں کرا رہے ہیں بچوں کو سب کو انہیں لوا دیئے یہ کھڑے ہوئے ہیں یہ دو رہے گے انہیں لانے باتے سب کو انہیں لانے رہے ہیں ٹھنڈا ٹھار کر رہے ہیں چلوی پالو یہ ختم ہوئی وہ تین نہ آ چکے ہیں یہ دو بھی نہ آ چکے ہیں یہ کٹا کھڑا ہے ساتھ بچھا کھڑا ہے یہ بھی اندھیری آئی وی ہے بڑی ضبط اندھیری آئی وی ہے تو کالا سیاہ بادل بیچے سے آ رہا ہے امید رات کو شد بارش بھی ہو جائے باقی ابھی کبوتر نے بچا دیا کافی بڑا ہو گیا ماشاءاللہ کے دکھاتوں آپ کو وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ جو پار ہلا رہا ہے وہ والا یہ جو بیچے انکیلا رہا ہے وہ بچہ ہے اوہ باتھیں بیٹھیں باہر موٹ سائگل کے پاس بیٹھے میں بھی اندھیری آئی وی ہے تو آنکھوں میں مٹی بڑی جا رہی ہے پھوڑا روٹریکٹ ہوا ہے کے اندر پھینک رہا ہے یہ ہے کہ کاسم بھائی سوڑی در میں آج جائیں گے دودھ کی چھوئی چھوئی بھی کمپلیٹ ہو جائے گی بندے کا میں نے آرڈر دے دیا وہ ہے ٹاکٹ صاحب کو جن سے بنگواتے ہوتے ہیں بندہ وہ میں نے آرڈر دے دیا ان کو انشاءاللہ امید ہے کل صبح آ جائے گا وہ بھی باقی سائل یہ اپنا بنوانا ہے انشاءاللہ دیکھیں اسی مہینے کے سٹارٹ میں جا کے بندی جائیں گے وہاں سے پتہ کریں گے کہ مکی کیا ریٹ مل رہی ہے پھر اپنا انشاءاللہ لازمی بنوائیں گے ہمیں تقریباً سال کا چاہیے کوئی تین ہزار پینٹی سو من کے قریب سال کا ہمیں چاہیے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ فردر کیا کرنا کیونکہ منڈی جائیں گے وہاں سے ریٹ پوچھیں گے کوئی تین چار مہینے کا پہلے بنوائیں گے پھر جب مکی ختم ہوئی ہوگی پھر اس کے بعد جتنے مہینے تک مکی نہیں آنی آگے پھر ہم سارا اکٹھا بنوالیں گے انشاءاللہ تو ابھی اسی مہینے کے اند پر یا کبھنگ منتھ آ رہا ہے سٹارٹ ہو رہا ہے تو دو دن بعد اس میں پھر ہم انشاءاللہ اکٹھا جا کے منڈی سے ریٹ پوچھ کے پھر اکٹھا بنوائیں گے باقی دھوڑ در میں کاسن بھی آتے ہیں اندلدار بھی گھر گئی ہیں چاہے بینے کے لیے تو آتے ہیں تو پھر دوبارہ ملاقات کرتا ہوں ماشاءاللہ جی دھوڑی آگئی ہے ابھی ڈیٹ رہی رہتی ہے یہ پانچ کے لیے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنی دھوڑی بنی ہے ہمارا گودام تقریبا بھار گیا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پہ جا گئے کتنی دھوڑی آئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی جتنی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے کافی زیادہ دھوڑی نکلی ہے ماشاءاللہ پانچ کے لیے گی یہ ساری ابھی لگی ہوئی ابھی ڈیٹ ٹرالی اور آنی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں انڈ تک لگی ہوئی ابھی اس کو بھی یہاں سے اٹھا کے اس کو مزید پیچھے کریں گے بھی ایک ڈیٹ ٹرالی ہماری ریتی آنے والی وہ انشاءاللہ اس کو فل پیچھے تک لگا دیں گے انشاءاللہ اور آج موسمی ماشاءاللہ اچھا ہے کچھ دھوپ کام ہے بادل بنے میں ہیں وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے بادل ہیں سارے ہوا بھی چل رہی ماشاءاللہ تو امید ہے اور بیسی بھی بتایا ہے بارش کا تو ہوتا ہے بارش بھی ہو جائے دلدار بھی وہ سامنے جا رہے ہیں توڑی کا پتہ کرنے کے لئے پیدل ہی جا رہے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے ٹرالی آ رہی ہے ڈیٹ ٹرالی وہ رہتی تھی اب یہ پوری ہے اب یہ نہیں بتا کہ یہ پوری بھر گیا ہے کہ کتنی ہے اب یہ نہیں بتا کہ وہ سامنے ٹرالی آ رہی ہے اب اندر کس واتیں پتہ چلے گا پتہ چلے گا یہ اس پال ہے یہ آخری ہے یہ دوڑی کا کھالا آگیا ہے بھائی بگرہ لوگ بھی آگئے ہیں سمان چمال لے گئے انہوں نے ابتار نہیں ہے میں جا رہا ہوں فام پہ اور بڑا ہی پیارہ محصول میں گاڑی پہ جا رہا ہوں کیونکہ باری شہری ہے ابھی بہت کو محصول نہیں دی ہم بڑا ببیرس محصول نے جانا اسی چیز سے سب کے سامنے گرگیوں کا جو پرگی تانا ویڈرہ وہ میرے پاس تھی تو اس کو لے گی جانی پیچھے پڑھی بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی چھتے ہیں فام پر ابھی وہاں کو موسم بھی دکھاتا ہوں بار بڑا سبردست موسم ہے یہاں 2 3 2 5 0 یہ بڑا سبردست موسم ہوا بھائی لیکن اس کے پاس کلاسک میرے پہنے ہائیڈ بھی ہو آج موسم سہی سبردست ہے اللہ گر کے دوری شکر یہ ہے ہم نے کیا ہے کہ ہم نے دوری جو ہے وہ کل ساری کے ساری عذر دف کروالی ہے اب انشاءاللہ امید ہے کہ جو اگلے ساڑھے پانچ کے لے کیا ہے وہ آج نکلنی تھی اب میرا خیال ہے کہ وہ نہیں نکلے گی کیونکہ بارش ہو گئی ہے وہ کل یا پرسو نکلے گیا تو ابھی فام پہ چلتے ہیں میں نے ابھی اگنور کر دیا سارا کچھ ابھی فام پہ چلتے ہیں میں فام پہ پہنچ جاؤں رہا لیکن اب جب مجھے کسی تھرڈ پرسن نہیں کسی کے جاننے والے دوست نے فام پہ آگئے ہیں الحمدللہ موسم بہت ہی کلاسے کے بارش ہو رہی تھی ابھی جو کی ہے بارش ہر کسی پتھا ہم نے فیلال منگوایا ہے یہ بارہ من کے قریب ہی سامنے پڑا ہے یہ بارہ من برسین ہے یہ برسین میں مل گئی تھی کسی بندے کے پاس سے تو ہم نے اس سے منگوا لیا ہے یہ پڑی ہے ماشاءاللہ توری دیکھیں یہ صرف ابھی پانچ کلے کی توری ہے پورا گدام بھر گئے اندر یہ بھلا اندر ابھی بندہ لگوا کے اس توری کو اور پیچھے پھنکوائیں گے پیچھے اور کرائیں گے تاکہ ابھی ساڑھے پانچ کلے کی توری اور آنی ہے وہ بھی کوشش کریں گے کہ ادھر ہی لگوائیں یہ پورا اس کو بھر دیں آگے اس کے آگے نا یہاں سے ادھر سے لے کے دیتاکہ یہاں سے شاپر ڈال دیں گے آگے تاکہ یہ سیف ہو جائے ساری کی ساری توری باقی جو اگلی توری آئے گی نئے والی اس کے علاوہ جو ہمارے یوز کی ہوگی وہ ہم ادھر وہ سامنے کٹھ پہ لگوا دیں گے ساری سائلش بھی ادھر ہی بنے گا ابھی پتھا دال رہا ہے ساری جاندروں کو پتھا پتھا بھی دال رہا ہے بچوں کو لے وادے میں پتھا دال کے آئے ہیں ابھی دلدار بھی ابھی یہ پتھا کچھ پڑا ہے ابھی شباز گیہ ذرا ٹوڑی لینے کے لیے وہ جہاں پہ مرگیاں رکھی رہی ہیں وہاں پہ دھوپ سے بچانے کے لیے ترپال ہمارے پاس پڑی ہے وہ کیسے ٹھوک کے آگے پرمنٹی لگا دیں گے تاکہ اس پہ یہ ہوگا کہ دھوپ اندھر نہیں جائے گی تو ابھی تو موسم خیر بہت چھیک دن بارش پتھائی ہوئی ہے تو آگے پھر فردد دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن ابھی تو یہ ہے کہ ہمیں بارش پتھونوں لوگوں نے بتائی ہوئی ہے اور موسم اخیر ہوا آگا ہے ہم لوگوں کی چوزہ لے کے آئے ہیں تھوڑا سوڑا سوڑا تو وہ بھی اندر ڈالا ہے یہ دیکھیں ہوں یہ اندر ہے ایک سو ساڑھے تین سو چوزہ اور مل گیا تھا میں نے اچھے ریٹرز نے لے لیا تو ابھی چوائش ہوئی کا تانگ ہو رہا ہے بارش بڑی شدید ہوئی ہے اوپ سے گاڑی کا بھی کسٹان ہوگی چھوٹا سا وہ ڈیٹ لگ گیا آگے اس کے دروازے کے اندر وہاں سے وہ پینٹ ہوتا گیا ہے بارل چلے کوئی نہیں یہ تو سا ساتھ ہی ہوتے ہیں سلسلہ کار سارے ساتھ ہی لگے ہوتے ہیں باقی یہ ہے کہ اب اسے انشاءاللہ شوائی کروا کے انشاءاللہ پھر گھر چلتے ہیں چوزہ آپ کو میں نے دکھا دیا ماشاءاللہ اور دل گئے ہیں تو پانچ سو سو اوپر ہو گئے ہیں یہ ہے کہ اب گھر چلتے ہیں اس کے بعد اور بلوگ کو یہی پینٹ کرتے ہیں اور اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھا کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کیا کریں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل دیکھتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں پلیز وہ بھی سبسکرائب کرتے ہیں چینل کو لیکن آپ کو مہربانی ہوگی اور بہت شکریہ بہت شکریہ